گوش لے آتا تھا گھر کچھا کھا جاتی تھی یہ ایسے بھت بنا کے گستان کے اندر بیٹھے ہیں وہ سویاں مار رہے ہیں بہت پریشان ہم رات دن سوتے نہیں تھے اس لیے میرا نام فلک شہر ہے مزل مدفرگاٹ سے آیا ہوں یہ میری بیٹی ہے نیاب یہ دو مہینے سے بیمار تھی اس کے اوپر جادو وغیرہ کیے گئے ہیں یہ رات کو اتنی چیکیں مارتی تھی اتنی مارتی تھی ابو مجھے کوئی لینے آیا ہے باہر کھڑے آئیں آپ مہربانی کریں مجھے جانے نہ دیں مجھے یہ سویاں مار رہے ہیں یہ ایسے بھت بنا کے گستان کے اندر بیٹھے ہیں وہ سویاں مار رہے ہیں اب یہ دو مہینے سے پریشان تھا میں تقریباً پانچ دم کروایا ہوں سرکار کی دربار سے اور مجھے یقین تھا اور یہ پانچ میں دم پہ یہ نکلی ہیں چار سویاں گوشت لے آتا تھا گھر کچھا کھا جاتی تھی بہت پریشان ہم رات دن سوتے نہیں تھے اس کا اتیاد خیال کرتے تھے اب انشاءاللہ یہ لڑکی ہماری پانچ میں دم پہ یا آپ چھٹا دم ہے اب یہ ٹھیک ہو گیا بلکل نہ یہ چیزیں نکلی ہیں یہ چار سویاں نکلی ہیں اب بلکل بچی میرے ٹھیک ہے یہ کہتے ہیں اب مجھے سکون ہے اب مجھے کچھ بھی نہیں ہے دوستانی دی وقار آپ نے مختلف مریضوں کی مختلف گفتگو کو آپ نے سماعت کیا استانہ علیہ کرلہ سیدہ ہو یا دربار علیہ بلاورہ شریف ہو حضور قلندر دوران کا الحمدللہ مشن جو ہے وہ یہی ہے کہ مخلوق خدا کی خدمت کی جائے اور حضور کی ختم نبوت کی آواز کو بلا نکھیا جائے آج دیکھئے کہ یہ باپ بیٹی کا معاملہ ہے اور کچھ لوگوں کے خیالات ہی ہوتے ہیں کہ یار یہ لوگ کرائے پر لائے جاتے ہیں ان کو پیسے دے کے لائے جاتا ہے یہ لوگ ان کے اپنے ہوتے ہیں دوستانی دی وقار کوئی کائنات کیسا بندہ نہیں ہے کہ جو اس طرح اپنی بیٹی کو کیمرے کے سامنے کھڑا کر کے اور کہے گے یار یہ بیٹی کے موہ سے یہ سویے نکلی ہیں یہ کچھا گوش کھا لیتی تھی یہ چیخیں مارتی تھی ایسا کوئی بھی نہیں ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو حقیقت میں ایسے لوگوں کے دشمن ہوتے ہیں اور اسلام کے بھی دشمن ہوتے ہیں علیاء اللہ کے بھی دشمن ہوتے ہیں لیکن بعد یہ ہے کہ کب تک تم اپنے انگلی کی پیچھے سورج کو چھپاؤ گے اللہ کے ولیوں کے جو کرمات ہیں وہ قیامتہ کو ہوتی رہیں گی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ کروڑ لا تعداد شکر ہے کہ جس مالک کائنات نے سرکار کے دم میں اتنا اثر رکھا ہے کہ سرکار جس کی طرف بھی نگاہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے شفا عطا فرما دیتا ہے اس میں کرم اور مہربانی فرما دیتا ہے آج الحمدللہ ہماری بیٹی ہیں ہماری بینیں ہماری بائزت طریقے سے وہ ایک کلومیٹر پہ کھڑی ہو کر اور پردے کے اندر اپنے سر پہ ہاتھ رکھتی ہیں اللہ ان کو وہاں پہ شفا عطا فرما دیتا ہے وہی بیٹی ہیں جو اپنے بھرکے کے اندر اپنے سر پہ ہاتھ رکھتی ہیں سرکار دم کرتے ہیں اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے ان بیٹیوں میں سے ماری یہ بیٹی ہے اللہ تعالیٰ اس کو تاہیات سید والی زندگی نصیب فرما کر اپنے والدین کے لیے خوشی ہیں اور اپنے والدین کے لیے دعا کو بننے کے اللہ اسے توفیق عطا فرما دیتا ہے میں سرکار جی کے لیے بھی دعا کر دوں گا اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم اور دعائم فرمائے تاجدار ختم ربوت زندہ بہت